بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم راجہ زفرالحق صاحب شاید خاکان عباسی صاحب محترم خاجہ محمد عاصف صاحب جناب رانہ سناولہ صاحب معافی چاہتا ہوں میں بھول گیا جناب آسن اقبال صاحب معزز میمبرانے پارلمنٹ اور معزز میمبرانے صوبائی اسیمبلی معزز ٹکٹ ہولڈر صاحبان مجھے آج بہت خوشی ہے کہ میں آج آپ سب سے مخاطب ہوں بڑی شدید خواہش تھی کہ میں آپ سے بات کرتا کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے ملاقات ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے جب سے آپ ممبر منتخب ہوئے ہیں قومی اسیمبلی کے یا صوبائی اسیمبلیوں کے یا پھر سینٹ کے بھی تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے یا شاید نہیں ہوئی ہے کیونکہ میرا وقت زیادہ جیلوں میں گزرا ہے اور مریم بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہے تو وہ بھی جیلوں میں کافی وقت گزار چکی ہے اور پھر یہاں پہ شاید خاکان عباسی صاحب بھی ہیں یہاں پہ ہمارے رانہ سناؤلہ صاحب بھی موجود ہیں اور بھی دیگر ہمارے دوست اور ساتھی یہاں پہ موجود ہیں جن کا کافی وقت جیلوں میں گزرا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر کیا نظام ہے اور اس پاکستان کو کیا تھا اور کیا سے کیا بنا دیا ہے آپ تو سب بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ سے زیادہ شعور رکھنے والا کون ہے سیاست کے میدان میں آپ بھی سوچتے ہوں گے میرے اقل سوچتے تو ہوں گے اور سوچنا چاہیے بھی آپ میں سے کئی ایسے بھی خواتینوں حضرات ہیں جو بہت دیر سے سیاست کے میدان پہ ہیں پاکستان کے عوام کی خدمت کا فریضہ یا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے آپ کے کندوں پہ ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے تو آپ بھی تو سوچتے ہوں گے نا یہ پاکستان بھائی یہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ کبھی یہاں پہ ایک نظام ہوتا ہے پھر اس کو ختم کر کے دوسرا نظام آ جاتا ہے اس کو ختم کر کے کوئی تیسرا نظام آ جاتا ہے یہ پاکستان کا آئین ہے جس کو آپ بھی کئی دفعہ پڑ چکے ہوں گے میں بھی پڑ چکا ہوں کئی دفعہ پاکستان کے قوانین کو بھی کئی دفعہ پڑ چکا ہوں میں تو اس آئین کے مطابق نہ پارلیمنٹ کو چلنے دیا جاتا ہے نہ عدلیہ کو چلنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی اپنا پاکستان کے کئی دوسرے ادارے ہیں ان کو چلنے دیا جاتا ہے اور ایسی کچھ طاقتیں ہیں جو اس پر مکمل طور پر ہاوی ہو جاتی ہیں آپ زیادہ دور نہ جائیں دو ہزار سترہ میں یہ پاکستان کی خدمت کا ہم اپنا جو ہے وہ فریضہ انجام دے رہے تھے اور میں ہی اس فریضے کو کو ہیڈ کر رہا تھا پاکستان کا وزیراعظم تھا یہ کہا یہ کیا ہو گیا بھئی کیا ہوا کہ مجھے بلکل مکھن سے بال کی طرح سے نکال کر تو ان نکال باہر پھینک دیا گیا کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے تو آتی ہوگی مجھے تو سمجھ نہیں آتی اور اگر آپ کو سمجھ آتی تو آپ مجھے سمجھا دیں لیکن یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اور پھر ایک وزیراعظم کو آپ نکال رہے ہیں کوئی معقول وجہ ہو تو بھائی میں بھی کہوں جناب بلکل معقول وجہ تھی مجھ سے یہ اگر سلوک ہوا ہے تو یار اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے معقول جواز ہے جسٹیفیکیشن ہے معقول ریزن ہے اور جس کو کہ جھٹلائے نہیں جا سکتا تو میں کہتا جی کہ ٹھیک ہے اس میں اپنا میرا بھی قصور ہے بھائی میں بھی مجرم ہوں اور میں بھی آنسربل ہوں تو اگر یہ فیصلہ میرے خلاف آیا تو ٹھیک ہے بھائی مجھے اپنے کیے کی سزا ملی ہے لیکن کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص کو اس لیے آپ وزارت عزمہ کے منصب سے آپ نکال باہر کریں کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی کہ اس کے پاس ایک اقامہ تھا اور اقامہ بھی مجھے کیا ضرورت تھی بھائی اقامہ کی اگر نائنٹین نائنٹی نائن میں مشرف کا ماشاء اللہ نہ لگتا دو ہزار سن دو ہزار میں میں پاکستان سے باہر ہمیں نہ بھیجا جاتا تو بشمول فیملی ساری فیملی تو مجھے بتائیں مجھے کیا ضرورت تھی کسی جگہ کا اقامہ لینے کی تو وہاں رہنے کے لیے تو ایک اقامہ لازمی تھا جو کہ سعودی عرب جانے کے فورن بعد جو ہے ہم نے بنوایا تو اس کے بعد پھر پاکستان تو سات سال مجھے نہیں آنے دیا گیا اور آپ اس بات کے گواہ ہیں سیونیئرز دو ہزار میں میں جاتا ہوں دو ہزار سات میں واپس آتا ہوں پہلے آنے کی کوشش کی ائرپورٹ کو سیل کر دیا پنڈی شہر کو سیل کر دیا ساری سڑگوں کو سیل کر دیا آپ لوگوں گھروں میں نظر بند کر دیا آپ لوگوں کو ائرپورٹ پہ نہیں آنے دیا اس کے بعد پھر مجھے واپس پھیج دیا گیا اور پورے جہاز کھڑا تھا سیون جو ہے وہ ٹرپل سیون اس میں میں اکیلہ بیٹھا ہوں اور مجھے سعودی ریبیا دوبارہ جدہ بجوا دیا گیا اور پھر ظاہر پر مجھے کہتے ہیں کہ اکامہ کیوں تھا آپ کے پاس تو کیا میں اکامہ کے بغیر پھر میں نے باہر رہنا تھا تو میں نے اس سے پہلے تو زندگی میں کبھی میرے پاس کوئی اکامہ نہیں تھا یہ پہلا موقع ہے کہ میرے پاس اکامہ تھا اور اس میں اکامہ تھا جی نام بیٹھے سے تنخواہ نہیں لی بھئی نہیں لی لی میری مرضی نہیں لی میری مرضی یہ کونسا کونسی وجہ ہے بھئی کیا جواز ہے کہ آپ مجھے وزارت عثمہ کی سیٹ سے منصف سے نکال کے باہر کر دیں اور آج ملک کا یہ حشر کریں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کی یہاں کے دیکھ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ تو بڑے باشور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ ذرا بتا دیں مجھے کہ دوہزار سترہ کا پاکستان آج دوہزار بیس کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کو میں جاننا چاہتا ہوں آج پاکستان کے بائیس کوروڑ عوام کو وہ پاکستان جو دوہزار سترہ کا پاکستان تھا آج یہ تبدیلی والے پاکستان کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے یہ تبدیل شدہ پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے بائیس کوروڑ عوام پاکستان کے میرے بائیس کوروڑ عوام مجھے بتاؤ یا وہ پرانا پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے یہ بڑی سوچ بجار کرنے والی باتیں ہیں بھائی اس دوران کیا حشر برپا ہوا ہے اس ملک میں یا نہیں ہوا آج کون سی اونٹرے اونٹری کون سی کل سیدھی ہے آج کون سے کام ٹھیک ہو رہے ہیں کون سے شعبے میں ٹھیک ہو رہے ہیں کس سیکٹر میں ٹھیک ہو رہے ہیں کس فیلڈ میں ٹھیک ہو رہے ہیں پوچھو کسی سے جا کے جاؤ جا کے کاشکار سے پوچھو وہ سکون کی نیند سوتا ہے کسی سندکار سے پوچھو وہ رات کو سکون کی نیند سوتا ہے کسی مزدور سے پوچھو اس پہ کیا گزر رہی ہے کسی سرکاری افسر سے پوچھو اماندار سرکاری حفظ سے پوچھو اس پہ کیا گزر رہی ہے وہ کس حال میں ہے وہ زندہ ہے یا مر رہا ہے دن رات اس کو فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا بھئی یہ صورتحال دوہزار سترہ میں نہیں تھی دوہزار سولہ میں نہیں تھی اس سے پہلے نہیں تھی ہاں دوہزار تیرہ میں جب ہم آئے تو پاکستان میں لوڈ شیٹنگ روچ پر تھی ہاں جب ہم آئے دوہزار تیرہ میں پاکستان میں دہشت کردی روچ پر تھی آپ وٹنیس ہیں اس سب باتوں کے آپ تو اسیمبلیو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جو اسیمبلی سے باہر جو ٹکٹ ہولڈرز جو نہیں الیکشن جیس سکے وہ بھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے تھے آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور پھر میں دوہزار اٹھارہ سے لے کے اس بات کا خود مشاہدہ کرتا رہا ہوں جب میں جیل میں تھا میں مشاہدہ کرتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ پچھلے دوہزار ستنہ سے لے کے دوہزار بیس تک حالات یکسر بدل گئے اور پھر دیکھیں کہ آج میں پوچھ رہا تھا آپ سے غریب مزدور ہے جو بشارہ یہ جو کل سرکاری افسروں نے جو جو پروٹیس کیا ہے اتجاج کیا ہے بھائی انہوں نے ان کے جذبات کو کوئی آج سمجھ رہا ہے اس حکومت سے تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے لیکن کم از کم میں ضرور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو آج دو وقت کی روٹی محسر نہیں ہے دو وقت کی روٹی محسر نہیں ہے میں نے اپنے لوگوں کو کہا میں نے کہا دیکھو یار مجھے کوئی صحیح بنا کے دو میں نے پچھلی دوہ بھی کہا تھا میں نے کہا کہ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں ایسے گھر ہیں جو اب روٹی جو ہے وہ پانی کے ساتھ اس میں چاہے مرشیں ملا لیں یا نمک ملا لیں پانچ دبو کے روٹی کا نوالہ کھاتے ہیں جب نوبت یہاں پہنچ جائے میرا اور آپ کا پھر میں سمجھتا ہوں کہ چین سے بیٹھنا حرام ہو جاتا ہے یہ کسی طرح سے بھی ہم پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم چین سے بیٹھے رہے ہیں اور لوگ پانی کے اندر اپنا نوالہ دبو کے تو کھانا کھائیں اور اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھریں میرا خیال ہے کہ پھر جب تک آپ ان کی زندگیوں کے لیے صدارنے کے لیے ان کے بچوں کی زندگیوں کے مستقبل کو صدارنے کے لیے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے یا میں نہیں بولوں گا آپ نہیں بولیں گے آواز نہیں اٹھائیں گے تو سب سے بڑے مجلم پر ہم ہوگے گناہگار بھی ہم ہوگے یہ فرق دیکھیں پچھلے دو دھائی سالوں میں کتنا کتنا پیدا ہو گیا ہے اور یہ کہتے تھے کہ ہم جناب جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے عوام کو ایک کروڑ نوکریاں دیں گے کہ انہوں نے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو بیروزگار کر دیا ہے یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ میں جو فگرز بتا رہا ہوں یہ میں سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے اقتصادی مشینوں سے مشورہ کر کے دار صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان سے میں نے بات کر کے مشورہ کر کے کیونکہ وہ بھی اس میں بہت زیادہ ان کی ان کا مطالعہ ہے تو پوچھ کے میں سارا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہتے تھے ہم پچاس لاکھ گھر دیں گے پچاس لاکھ گھر دیں گے مجھے کوئی بتائے آج پاکستان میں کوئی یہاں پہ بائیس کروڑ آدمیوں میں سے کہ کسی کو کوئی ایک گھر بھی ملا ہے یا انہوں نے کوئی ایک گھر بھی بنا کے کسی کو پیش کیا ہے پچاس لاکھ پانچ سالوں میں بھئی ایسے ایسے ملک ترقی آفتہ ملک جو بیس پیس سالوں سے تیس تیس سالوں سے جو گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے آج تک پچاس لاکھ بھی بنا سکے یہ پچاس لاکھ گھر ایک سے پانچ سال میں بنا کے دے دے گا مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے اور کھودا پہاڑ اور نکل رہا ہے چوہ اور ہر بات پہ یوٹن ہر بات پہ یوٹن ہر بات پہ یوٹن ہم کرزے نہیں لیں گے ہم مر جائیں گے آئی ایم ایف سے کرزے نہیں لیں گے لیے کرزے ہم خودکشی کر لیں گے کرزے لینے سے پہلے خودکشی تو کوئی نہیں ہوئی کرزے لینے بات اور اس کے بعد کرزے لینے کے باوجود کرزے لینے کے باوجود روپیہ کو روپیہ کی قدر کو مٹی میں ملا دیا ہے ہمارے زمانے میں سو روپیہ کا روپیہ تھا جب ہم نے باگ دور سنبھالی ہے ملک کی اور جب میں مجھے نکالا گیا مجھے نکالا گیا تم ایک سو تین روپیہ یا ایک سو چار روپیہ تھا کیوں ڈار سب کے تھے ایک سو چار ڈار سب کے تھے ایک سو چار روپیہ کا تھا چار سالوں میں روپیہ کی قدر صرف چار روپیہ گری چار روپیہ اور اب پچھلے دھائی سالوں میں کتنا کتنا بتھائیں ترہ پیسٹھ روپیہ پیسٹھ روپیہ پچھلے دو سالوں میں گرا ہے پیسٹھ روپیہ یہاں لندن میں آج کل جو پاؤنڈ ہے پاؤنڈ ہمارے زمانے میں تو کوئی ایک سو بیس کے لگ بگ آ گیا تھا ایک سو بیس ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی کا ایک پاؤنڈ تھا جہاں اس وقت میں یہاں پہ رہتا ہوں آج دو سو پچیس کا ہے دو سو پچیس یہ فیکس ہیں بھائی یہ ریکارڈ کی بات ہے پاکستان کا کیا ہشر برپا کر دیا بھائی کسی کو اس کا ادھراک ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو واقعہ تر اس کا ادھراک ہے اگر ہے تو پھر ہم پہ کیوں نہیں کوئی جمہورین تھی ہمیں تو بیچینی جو ہے نا وہ ہو جانی چاہیے تھی پاکستان کے عوام میرے خیال کل جو جیسے انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں جو کیا ہے مزارہ وہ ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ لوگ کس قدر تنگ ہیں میں ابھی آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ یہ سردحال جو اس وقت میں نے میں یہ میں نے لڑکے کو کہا تھا میں نے کل میں نے کہا یہ کاغذ تو بناو یار یہ اس نے بنایا ہے تو ہے لیکن میں نے کہا ابھی مزید مجھے مزید تفصیل چاہیے یہ کیا ہے لگتا ہے کہ ایک بندہ اب مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کئی بندے زیادہ سمجھتے ہوں گے آپ موقع پہ ہیں یہ ٹیلی فون کے اوپر میں نے فیکٹس فگرز لیے ہیں اور میں نے ابھی اس کو سرسری طور پر دیکھا ہے اس کی جس کسی کی تنخواہ بیس ہزار روپے ہے بیس ہزار جو منمم ویجز شاید ہیں اس سے بھی کامے لوگوں کی تو یہ میں ایک بہت ہی اپنا پرائیورٹ سیکٹر کا جو ایک گارڈ ہوتا ہے گارڈ اس کی تنخواہ کی بات کر رہا ہوں یا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک نائب کاسٹ ٹائپ جو بندہ ہوتا اس کی تنخواہ ہے اس کے کچن کا مہانہ خرچہ لکھا ہوا ہے جو بارہ ہزار روپے بجلی پانی گیس بل کا خرچہ میں نے اس کو کہا ہے میں نے کہا وہ ہے اپنا تقریباً تین تین ہزار روپے اور اس کے بعد بچوں کی پڑھائی کا خرچہ ہے عام دروفت جس کے پاس کوئی موٹر سائیکل ہوگی یا جو موٹر سائیکل نہیں ہے تو بسوں میں جاتا ہے کسی جگہ رکشہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اور ان بسوں میں جاتا ہے جو ہم نے میٹرو بسیں بنائی ہیں جس کا قرائج غالباً بیس روپے ہے تو وہ بیس روپے ہے قرائج جو نہ ہونے کے برابر ہے بہت کم ہے افسوس تو اس بات کا کہ انہوں نے اورنج ٹرین کو بھی روک دیا ہوا ہے وہ بھی عمران خان کے بغز کا شکار ہو گئی ہے ورنہ وہ بھی آج وہ روان دوان ہوتی غریبوں کی خدمت کر رہی ہوتی لیکن اس کو انہوں نے اس کا گلہ گھونٹ دیا ہے چلنی نہیں دیا اس کا بھی گلہ گھونٹ کے رکھ دیا ہے اور اپنی جو وہاں پہ پشاور میں میٹرو بس بنائی ہے انہوں نے بی آر ٹی اس کی اتنی لاغت بڑھ گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح سے اس کو پیسے دیتے جاتے رہے ہیں وہاں پہ اس کی جو ہے وہ کوٹ کے اندر اس کو رکوا دیا ہے کیس کو رکوا دیا ہے جب سب ٹھیک اگر ہے تو کیس کو کیوں رکوا دیا آپ نے اس میں مجھے یاد آرہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کو رکوانے کے لیے انہوں نے اپنا کئی جگہوں پہ گئے ہیں کہ جس اس کی شنوائی نہیں ہونی چاہیے بھئی جگہ آپ کے دامن صاف ہے ہاتھ صاف ہے تو کیوں رکوا رہے ہیں آپ آنے دیں چلنے دیں ہمارے معاملات میں تو اس ٹیم کے اندر جو جی آئی ٹی تھی اس میں تو اپنا آئی ایس آئی کا نمائندہ بھی بیٹھ گیا تھا اس کے اندر تو ملٹری انٹیلیجنس کا بندہ بھی بیٹھ گیا تھا یہاں پر انکوائی نہیں چلنے دی جاتی اور پھر جی آئی ٹی نے جو پیش کیا ہمارے خلاف وہ آپ کے سامنے اچھا اگر اگر ازان دو منٹ خاموش ہو جاتا ہوں ازان ہو جائے اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں میں جایے دیکھا موسیقا 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 ہے پارلیمنٹیرین ہے تو میرا ان کو بھی سلام باقی بھی معزیس قواتین میمبران کو بھی سلام تو تیمینہ آپا کو بھی بہت سلام میں ارث کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ عام ضرورت کرایا دوائی کتابیں جو چوتیس ہزار پر بن جاتا ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ بیس ہزار روپے آدمی جو کماتا ہے تو وہ چوتیس ہزار روپے کا خرچہ کہاں سے کرے گا یہ بڑی سوچ بچار والی باتیں ہیں اور کہ کل اگر وہ وہاں پوٹس کرے تو کہ بھائی کوئی کوئی اس میں احرانگی والی بات نہیں ہے ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے میں آج آپ اپنی تقریر کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے ڈیفائننگ مومنٹس ہم گزر رہے ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں ڈیفائننگ مومنٹس آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر ہمیں رہتے ہوئے مجھے تو ستر سال ہو گئے کیونکہ میری عمر جو ہے وہ ستر سال ہو گئی ہے اور اس سے بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں اور پھر آج تک پاکستان کے اندر جو ہے جو اصل پرابلم ہیں پاکستان کی جس کی وجہ سے آج اس قوم کو بائیس قوڑ عوام کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اس کے اصل قوزز اصل وجوہات یا روٹ قوز جو ہے مسئلے کی جڑ اس کی آج تک جو کسی نے اس کو ڈائیگنوز نہیں کیا اگر کیا بھی ہے تو اس پہ اس پہ بات کبھی نہیں ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں میں ایک پاکستانی ہوں اور میرا پاکستانی ہونے کے ہاں حیثیے سے میرا حق ہے میرا فرض ہے کہ میں اس کو ایڈینٹیفائی کروں اور میں نے اس کو ایڈینٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر کے سوچ سمجھ کر میں نے بیس سپٹیمبر کو اے پی سی کے سامنے اپنی گفتگو کی تھی آل پارٹیز کانفرنس کے سامنے میں نے کھل کر پاکستان کے اس روٹ کاؤس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہاں ہے خرابی اور جڑ کیا ہے خرابی کی اس کو میں نے ایڈینٹیفائی کیا تھا اور میں اس میں کوئی ایڈینٹیفائی نہیں رکھنا چاہتا نام کو یہ ایڈینٹی رکھنی آتی ہے اور نہیں میں رکھنا چاہتا ہوں میں نے بلکل صاف طریقے سے شفاف طریقے سے بات قوم تک پہنچائی اور اگر مسائل پہ آج بھی کھل کے بات نہیں ہوگی کیا ہم اگری نطروں کو دے کر جائیں گے کیا دیں گے آپ آپ کیا دیں گے کہ ہم سب خدا نہ خاصتہ کوئی قرائے کے ممبر ہیں کہ ہم اپنا ہر اس کام کے لیے ووٹ دینے کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا جس میں پاکستان کا مفاد دور دور تک نظر نہیں آئے گا یہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہم غلام بن کے اس ملک میں نہیں رہ سکتے ہم کوئی گائے بھینسے نہیں ہیں بھیڑ بکریاں نہیں جو ہاں کھلی جہاں مرضی چاہو لے جاؤ نہیں اگر ایسا آج تک ہوتا رہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا آپ نے اپنے دل سے عید کرنا کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے ایسا ہم اپنے اگلی نصب اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے ان کو تباہ برباد نہیں کر سکتے یہ نہیں ہوگا انتہا نہیں ہوگا میں کہتا ہوں نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک بائزت ملک بنائیں گے باوقار ملک بنائیں گے اور وہ وہی راستہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے بیس سپٹیمبر کو اے پی سی کے سامنے بتایا تھا وہی یہ راستہ جو پاکستان کو بائزت بنائے گا یہ نئے پاکستان کی بات کرنے والے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے جی سبز جھنڈے کی عزت کروائیں گے ہم پاکستان کو ایک باوقار ملک بنائیں گے جو مافیاں مانگ رہے ہیں ایک ایک بلین ڈالر جا کے دوسرے ملکوں سے ہاتھ پھلا کے جھولی پھلا کے مانگ رہے ہیں یہ یہ پاکستان کو بائزت بنائیں گے یہ سبز پاسپورٹ کو عزت دلائیں گے اور سبز پاسپورٹ کو اللہ کے فضل و کرم سے عزت تو ہم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دلائی ہے اگر اس ٹریک پہ ہم چلتے رہتے ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جاتا آج پاکستان ترکی کی بلنگیوں کو چھو رہا ہوتا سبز پاسپورٹ پاسپورٹ کی عزت اس دن ہوئی تھی جب پاکستان نے ایٹ بھی دھماکے کیے تھے سبز پاسپورٹ کی عزت اس وقت ہو رہی تھی جب ملک میں موٹر ویس بن رہے تھے آج آپ پاکستان کے طول اور سے یہاں پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں کس نے پشاور سے لے کے آج رہیم یار خان تک اور پھر رہیم یار خان تک سکر تک سکس لینڈ موٹر میں بنائیے کس نے بنائیے یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ یہ موٹر میں کس نے تعمیر کی ہے یہ یہ اپنا تبدیلی والوں نے یا پرا یہ جو آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اللہ کے فصل و کرم سے ایک سیکٹر بیچ میں رہ گیا جو آہ سکر سے ہیدراباد تک اگر ہم رہتے مجھے پرمٹ پہ اور تنخان نہ لینے پہ نہ نکالا جاتا میں وہ بھی مکمل کر کے جاتا وہ بھی مکمل کر لیتے ہم دو ہزار اٹھارہ تک اور پھر کراچی ہیدراباد تو پہلے مکمل ہو چکا ہوا ہے اور میرا منصوبہ تھا کہ ہم کراچی ہیدراباد کے لیے ایک علیدہ موٹر وے بھی بنائیں نیشنل ہائیوے کے علاوہ ایک علیدہ موٹر وے بنائیں ہم نے گوادر سے کام شروع کیا اور اس کو کوئٹہ تک لے گئے اور کوئٹہ سے اب ڈیرہ اسمیل خان اور اسلامباد کو ملا رہے ہیں آپ کو شاید معلوم ہوگا نہیں تو جا کے دیکھیں آپ کو یہاں سے اسلامباد سے ڈیرہ اسمیل خان اور کوئٹہ تک کی جو موٹر وے ہے ہائیوے جو ہے وہ آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی جا کے پوچھیں ان سے تیترال کے لوگوں سے وہ بچارے ایکسیڈنٹس میں مر جاتے تھے اوپر چوٹی سے نیچے گاڑیاں نکل اترتی تھی اور لڑک کر نیچے دریانے کر جاتی تھی آج وہاں پہ ہم نے ارب اور روپے خرچ کر کے ہم نے دو ہزار سترہ میں ہم نے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے چھبیس ارب روپے مزید دے کر اس کو مکمل کیا جا کے پوچھو ان سے پوچھیں آپ چترال والوں سے جا کے کہ وہ آج کس حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ پچھلے ستر سالوں کا منصوبہ ستر کہہ رہا ہوں پچاس سالوں کا منصوبہ جو بن ہی نہیں رہا تھا جو مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے بھئی میں نے تو بھی ایٹمی پروگرام کا ذکر کیا وہ تو دفاع کا معاملہ ہے اور مجھے میں روز تصویریں دیکھتا رہتا ہوں یہ آپ کی اس موٹر وے پہ ہمارے جیٹ اترتے ہیں فوجی جہاز اترتے ہیں ہمارے یہ ائر فورس کے جہاز لینڈ کرتے اور ٹیک آف کرتے ہیں آپ نے شہد کل بھی پڑھا ہوگا کہیں میں نے بھی پڑھا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جی ایس تھنڈر جو ہی ہم نے بنایا ماشاء اللہ نواز شریف کے دس کا ہم نے معایدہ کیا تھا ہم نے بنایا اللہ کے فضل سے اس کے بزائل پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے دور میں اس کو روج پر لے کے گئے اور ہمیں نے الحمدللہ پاکستان کو دفاعی لہا اور دفاع میں کتنا بجٹ ترکار ہوتا تھا ہم نے دیا اور پھر میں ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کے دفاعی ضروریات کا تعلق ہے ہم نے اس کو دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی اور پھر لیکن اس لیے کہ ہماری فوج جو ہے دنیا کی ایک بہترین فوج بنے لیکن ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج تب ہی ہوگی جب جس آئین کی ہم نے بھی بات کی ہے اس آئین کی پاستاری کرے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ فوج کا بہت بڑا حصہ جو ہے فوج کا بہت بڑا حصہ اور ویلمنگ حصہ جو ہے وہ آئین کی پاستاری کرتا ہے چند لوگ ہیں اس پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں صرف چند لوگوں نے باقی افواج کو بھی بدنام کیا ہے اور وہ فنگر ٹپس میں وہ نام فنگر ٹپس پہ اور اگر وہ فوج تو یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی فوج جو اپنے اس عہد کی پاستاری کرتی ہے اور اس کو اس کی اس کی پابند رہتی ہے لیکن جو اس سے باہر نکلتا ہے ہماری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے میں بلکل اس کی کوئی عزت نہیں کرتا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ باقی فوج کو بھی وہ بدنام کرتے ہیں باقی فوج کے لیے بھی بدنامی کا باعث یہ لوگ بنتے ہیں جو ہمیں منظور نہیں ہے مجھے اپنا فوجی بہت پیارا ہے مجھے پاکستان کے فوج پاکستان کے نوجوان کے جوان کے افسر چھوٹے بڑے افسر بہت عزیز ہیں لیکن مجھے وہ افسر عزیز نہیں ہے جو الیکشنوں کے اندر دھاندلی کرتے ہیں جو بخصوں میں ووٹ ایک بخصے سے نکال کے دوسرے کے بخصے میں ڈلواتے ہیں جو ہمارے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو الیکشن جیت چکے تھے آر ٹی ایس بند کر کے آپ کو ہروایا گیا اور آپ کے بخصوں سے ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کے بخصوں میں ڈلوایا گیا آپ کے پولنگ ایجنس کو باہر نکال دیا گیا آپ اس کے وٹنس ہے یا نہیں ہے بولے یار آپ بھی طرح حوصلہ بلند کر کے بتائیں اس کے وٹنس ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو مجھے آواز آنی چاہیے کہ مجھے ابھی تک آواز نہیں آئی بلند آواز میں بتائیں وٹنس ہے یا نہیں ہے مجھے آواز نہیں ہے یہ میں اس کے وٹنس ہے کہ مجھے آج پہلے میں آپ نے وہی بات ہے میں وہ مجھے یاد کرا دینا بھائی بس اگر ووٹ کو اگر ووٹ کو عزت نہ دی سن لیں سن لیں اگر ووٹ کو عزت نہ دی تو پاکستان کی بھی رہی صحیح عزت جاتی رہے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ آپ کی عزت کرے گا نہ آپ کو کوئی اچھی جگہ فراہم کرے گا نہ آپ کی کوئی رسپیکٹ ہوگی نہ ہی ہمارے اپنی نظروں میں ہماری رسپیکٹ ہوگی دنیا تو بات کی بات ہے کوئی آپ کے سبز پاسپورٹ کی عزت نہیں کرے گا کوئی آپ کے سبز پرچم کی عزت کوئی آپ کے ملک کو آپ کو اسی طرح سے آپ باہر جائیں گے ائرپورٹ پر اتریں گے آپ کے پاسپورٹ کو دیکھیں گے کہ آپ انتظار کریں وہاں بیٹھیں یہ ستر سالوں میں ہم نے یہی کمایا ہے یہ ہماری کمائی ستر سالوں کی یہ ٹریک پر چل رہا تھا یہ ملک بھائی ٹریک پر چل رہا تھا ایٹمی دھماکے کیے تھے ہمیں فارغ نہ کیا جاتا یہ پاکستان کی عزت بہت بلند ہو رہی تھی پاکستان معاشی ترقی کر رہا تھا ابھی پچھلے چند سالوں کی بات کر رہا ہوں اگر اس کو کرنے دیا جاتا سی پیک اپنے جو ہے اہداف حاصل کرتا پاکستان کے اندر خوشحالی آتی آج دنیا آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی لیکن ہم پھر ٹریک سے اتر گئے اور آج ایک ایک بلین ڈالر کے لیے یعنی ایک ایک ڈالر کے لیے آپ باہر جا کے مانگ رہے ہیں پیسے آپ مجھے بتائیں روپیہ آپ کا نیپال سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے افغانستان سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے سری لنکا سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے اور اور یہاں پر باقی ساؤت ایشیا کے اندر سب سے اگر جو پور کرنسی ہے سب سے جو ہے وہ سستی کرنسی ہے تو وہ پاکستان کا روپیہ ہے اور اس روپیہ نے آپ کو بھی کنگال کر دیا آج کل آپ کو یعنی آپ آنسو آنسو لوگوں کے نکلتے ہیں آنسو میری بہنوں کے بھائیوں کے بزرگوں کے جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں ہم بچوں کو پالیں یا ان کو پڑھائیں ان کو کھانا کلائیں یا پڑھائیں بھائی ان کو روٹی کلائیں یا ان کو دودھ پلائیں اور گھر کا کرایا دیں یا پھر بچوں کے فیز دیں یا آنسو نکلتے ہیں جس کو پنجابوں میں کہتے ہیں اترو اترو نکلتے روتے ہیں لوگ خواتین روتی ہیں جب سبزی کا بھاو پوچھتی ہیں ٹماتروں کا بھاو پوچھتی ہیں جب وہ جا کے یہ خریدتی ہیں جا کے گندم آٹا اور پھر جب بجلی کا بل آتا ہے وہ بچارے دے ہٹ تروف کہ کس طرح سے ہم یہ بجلی کے بل پے کریں اور پھر گیس کا بل آتا ہے وہ بچارہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے میں کدھر جاؤں اور پھر آج کل جو پاکستان کے اندر ان کے دیگر اخراجات کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی لوگ پتہ نہیں کس صبر اور کس حمد کے ساتھ گزارہ کر رہے ہیں اور یہ سارا جو ہے وہ اس کا بوجھ وہ پرداشت کر رہے ہیں یہ تھا وہ نیا پاکستان جس کا سنیرے خواب دکھائے تھے لیکن میں آپ کو سلوٹ کروں گا جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے عوام نے اس کے باوجود اس کے نعرے کو قبول نہیں کیا الیکشن آپ جیتے تھے آپ جیتے تھے الیکشن اس کے باوجود الیکشن آپ نے جیتا لیکن جتوا اس کو دیا گیا یہ تبدیلی والے کو بھئی یہ بہت بڑا آئین شکنی کی ہے آپ نے بہت بڑی آئین شکنی کی ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے آپ نے آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ نے مکمل طور کے اوپر آپ نے صفائی کی اور حیرتیری کی ہے اور الیکشن پاکستان کے الیکشن کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے آپ نے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے ہمارے بخصوں کو تبدیل کر کے آپ نے دوسرے بندے کو جتوا دیا ہے آپ کو ہرا کے آپ کو جو آپ بیٹھے ہوئے آپ کو ہرا کے یہ تو اتنا بڑا انہوں نے پتہ نہیں دھاندلی کی اور اس کے باوجود اس کے باوجود یہ ٹرائبل ایریہ سے ایم این ایس کو لے کر سن سے اپنا ایم کیوم کو ساتھ ملا کر کو بلوجستان سے دوسری پارٹیوں کو ساتھ چھوڑی چھوڑے چاچر بندے ملا کے صرف چار ووٹوں کی برتری سے اس کے باوجود چار ووٹوں کی برتری سے انہوں نے عمران خان کو فضیر اعظم بنایا چار ووٹوں سے اتنا کچھ کرنے کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کرنے کے بعد اور مانگ تانگ کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد بیک بورو این سٹیل کرنے کے بعد چار ووٹوں کی برتری سے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا اور اس نے یہ پاکستان کا خاشر کر دیا ہے بتائیں مجھے آج آپ خاصلے بلند کریں بھائی بزدل آدمی کی ضرورت نہیں ہے کسی بزدل آدمی کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بزلی کا مزارہ کرتا ہے وہ برائے کرم گھر بیٹھ جائے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس قوم کو اس کی ضرورت نہیں ہے اسیمبلیوں میں بیٹھنے کے گنجائش نہیں ہے اس کے لیے اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو پھر تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا تھوڑی سی بہادری دکھانی ہوگی تھوڑی سی جرت دکھانی ہوگی اور اٹھنا ہوگا اس کے خلاف اس کے خلاف اٹھنا ہوگا اپنا آپ بتانا ہوگا اپنی قوم کو بھی اور دنیا کو بھی کہ ہم نائنصافی ظلم اور ٹرنی کو ہم قبول نہیں کر سکتے کسی قیمت میں قبول نہیں کر سکتے ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ جنگ ہم نہیں تھی یہ آپ کو آپ کو میرے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا وعدہ کرنا ہوگا آج پاکستان کے عوام آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملانے کے لیے تیار ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے بشرت ہے کہ آپ خود اپنے قدوں پر کھڑا ہونا سیکھیں آپ کے ساتھ کھڑے کھڑے 2 اور لہٰذا لہٰذا اب بیٹھ جائیں مجھے مجھے آواز آپ کی نہیں پہنچتی میں آپ کے ہاتھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نعرے بازی کر رہے ہیں تو پھر اگر میں آپ نعرے بازی کریں گے آپ ضرور کیجئے جب کوئی وقت آئے کیجئے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کب ہو رہی ہے کب نہیں ہوتی تو پھر میں مغرل پڑتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں کس سے اس کا گلہ کروں مجھے آپ بتائیں آپ بتائیں میں صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان کو ہی میں ذمہ دار کھڑا ہوں تو وہ وہ بھی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اور جو سمجھتے ہیں کہ نہیں اصل ذمہ داروں کو اس کا ذمہ دار قرار دینا چاہیے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں امران امران بس 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 امران خان کو لانے والو امران خان کو لانے والو یہ عوام کا جذبہ دیکھ لے آپ اس سوغات کو جتنی جلدی ہو سکے لے جائیں یہ سوغات ہمیں نہیں چاہیے اس کو لے جائیں اس نے پاکستان کی تباہی کر دیئے اور اس نے پاکستان کو پاکستانیوں کو پریشان حال کر دیا ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں ان کا چولہ بھج گیا ہے دو وقت کی روٹی ان کو نہیں ملتی کھانے کو آج اور آٹا دال چینی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور پھر جو اس کے بعد چینی چور یا وہ بھاگ گئے ہیں یا ان کو بھگوا دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں نکل جائیں دوائیاں آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں مریض پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے آج کس طرح سے دوائیاں خریدتے ہوں گے آنسو نکلتے ہوں گے جو اب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جوان بیٹھا بیمار ہے جوان باپ بیمار ہے ماں بیمار ہے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں اتنے بھی وہ اپنا ایسے بھی پاکستان میں لوگ ہیں خوددار لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پلاتے وہ کیا سوچ رہے ہیں آج کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کبھی سوچا آپ نے تین سال پہلے کیا یہ کیفیت تھی آج پھر جنہوں نے یہ کیفیت پیدا کی ہے ان کو آج جواب دینا ہوگا وہ قوم کے سامنے آ کے بتائیں سیلیکٹرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا اور ٹھوس دیا لا کے قوم کے سر پہ ہمارے سر پہ لا کے اس کو جو ہے وہ سوار کر دیا آپ کو بتانا ہوگا لہذا میں آپ سے پوچھتا ہوں پاکستانی قوم اب یہ سوال پوچھے اور جب تک اس کا جواب نہ ملے اپنے گھروں کو آپ واپس نہیں جائیں گے آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ اس کا جواب نہیں مل جاتا یہ میری آپ سے یہ آپ سے گزارش ہے اگر آج پاکستان کو بدلنا ہے اگر واقعی حقیقتا آپ پاکستان کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں یہ ہے وہ تبدیلی جو آپ کو لانی پڑے گی اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا اس کے بغیر یہ اسیمبلیاں یہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتا اس کے بغیر یہاں کی حکومتیں نہیں چل سکتی اس کے بغیر غریب کا چولہ نہیں چل سکتا اس کے بغیر پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا یہاں پہ اس کے بغیر پاکستان کی عدالتیں بھی نہیں چل سکتی پاکستان کا کاروبار نہیں چل سکتا یہاں سر تب کا جو ہے وہ پریشان رہے گا لہٰذا اس کا آپ نے ہمیں جواب دینا ہوگا اور ہمیں جواب آپ سے لینا ہے اس کے بغیر ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے مہشت موں کے بل گر گئی ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے یہ جو لوگ اب مجھے کوئی بتائیں کوئی حساب دیکھ اور یہ جو بلین ٹری جو انہوں نے کہا تھا وہ کہاں ہیں اس کے اوپر سے پیسے لگیں آپ کی کون پسینے کی کمائی ہے وہ آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں یہ بلین ٹری کے پیسے کہاں گئے بی آر ٹی جو بنائی ہے پشاور میں اس کی لاغت یہ تین چار بی آر ٹی جو پنجاب میں بنی ان سے بھی زیادہ ہے ان کی کٹھی رقم جو ہے اس سے بھی زیادہ پشاور کی پی آر ٹی پہ خرچ ہوا ہے لیکن وہاں پیسے جل رہی ہیں وہاں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اتنی رقم لگنے کے باوجود یہ آپ کا فرض بنتا ہے حق بنتا ہے کہ آپ پوچھیں آپ پوچھیں ان سے یہ چینی چور کیوں باہر بھاگ گئے کیسے بھاگ گئے عربوں کھربوں آپ کا لے کر آپ کے خون پسینے کے کمائی لوٹ کر وہ ملک سے باہر چلے گئے ان کو جانے دیا وہ آپ کا پیسہ ہے آپ کا پیسہ آپ نے وہ پیسہ واپس لینا ہے مجھے بتائیں مجھے تو ترہاں پہ نکالنے والے مجھے بتائیں گے کہ عمران خان بنی گالہ کی منی ٹریل کب دے گا کب رسیدیں لیں گے عمران خان سے بنی گالہ پھر اور کل تو بشیر محمد صاحب نے تو بہت بے نکاب کر دیا ان کی کرتوتوں کو اور اس نے کہا کہ یہ ہے نیب جو کر رہا ہے ہمیں کہا گیا کہ ہم یہ کریں لیکن ہم نے انکار کر دیا ہم نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے یہ غیر ہی نہیں ہے اور نیب نے وہ سارا کچھ نیب کر رہا ہے یعنی ساری یہ میں اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے میں آپ کو بلکہ چھوٹی سے ایک فلم دکھانا چاہتا ہوں چھوٹی سی ہے ڈیڑھ منٹ کی دو منٹ کی چار منٹ کی طرف دیکھیں آپ دیکھیں آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اس ملک اندر کیا ہو رہا ہے دیکھائیں جی آپ مسئلہ کیا تھا عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے جو آپ ان کی مراد پوری نہیں کر رہے تھے جو 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 نیب نے کیا ہے وہی سب ان سیاستدانوں سے مطلق آپ کو خود وزیراعظم صاحب نے کبھی کوئی ہدایات دی کہ آپ یہ کریں کافی سارے نام ہیں جو کہ مجھے میں نے کہا رہا ہے آپ کو سرے دست مجھے یاد نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جیہاں کیا پرٹیکلر خواہش تھی جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ جو آج ہلتی رہی ہیں حمزہ شہباز اور دوسری جو ان کا بیٹا ہے وہ سلمان شہباز اور پھر ان کی پوری فیملی نواز سیف اور مریم نواز کے حوالے سے کیا خصوصی خواہشات تھی ان کی FIA کی طرف سے کیا توقعات تھی FIA کے لیے ان کی توقعات تو ظاہر ہے جو ابھی پوری ہو رہی ہیں ابھی بھی پوری ہو رہی ہیں ابھی بھی ہو رہی ہیں اور دوسری جو ان کے جو ان کے جو جو داماد ہیں سفدر ان کے حوالے سے بلکل ان کو تو جس طرح جس طرح ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو نیپ کر رہا ہے کیا پرٹیکلور اس وقت کیا کوئی احساسوں کا ایشو بنانا چاہتے ہیں یہ ایک کوئی تصویر آئی تھی اس کے حوالے سے بھی ہو رہا تھا کہ یہ ٹیررزم کا کیس ہونا چاہیے اچھا سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر تھی پرسٹ ٹیڈی کی اس کے مطالق اچھا تو آپ نے کیا پیرائنی تھی نہیں ہو سکتا نہیں یہ ٹیررزم کیسے ہو گیا اچھا ٹیررزم کیسے ہو گیا ٹیررزم کی ایک ڈیفنیشن ہے قانون میں اور تصویر بھی ایک نارمل تصویر تھی نارمل تصویر تھی نارمل ایک تصویر تھی اب اس میں ٹیررزم کیسے ہو گیا کہاں سے آ گیا تو پھر آپ سے کہا گیا براہ رائے ایکشن لے اور فلانے نے کیا ہے میں نے کہا جی کس کا نام لیا گیا ہے مریم کا ہے جیہاں ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے میں نے کہا جی کس قانون کی طاعت ہوگا مردب آخری میٹنگ جو وزیراعظم عمران خان سے ہوئی اس میں کیا ہوا وہ جو آپ جس اس کا انڈ کیسے ہوا کیا ہو وہ خواجہ آصف کا مریم نواز صاحبہ کی مردب پھر شہباز شریف صاحب کی مردب سب کی تم نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا اور ابراج گروپ والا معاملہ بھی آگیا ہے ابراج گروپ والا پھر وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے مجھے پہلے کہا گیا کہ جی آپ نے ایک میٹنگ ہے اور آپ پہنچ جائیں اور جو ہے وہ امپورٹنٹ کیسس اف اکفائیے کی بات ہوگی میں سارے امپورٹنٹ کیسس پہ لے گیا لیکن سب سے ادا یہ کہ ڈسکس ہوا اور کئی الیکٹرک کا ہوا کون تھا میٹنگ میں کون تھا ہائیسٹ آفیس نہیں پرائم نیسٹر موجود جہاں تو وہ یہی بات ہوئی کہ کئی الیکٹرک تباہ ہو گیا اور یہ ہو گیا میں نے کہا جی کئی الیکٹرک کے پاس اٹی سیون بلین ہے سوی صدرن کے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ہم نے ثابت کی ہیں اور ہم نے گورنمنٹ کو چٹی لکھے کہ ستاسی بلین لے لیں اور نے کہا یہ وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے کمپنی برباد ہو گئی ہے میں نے کہا جی اب کس نے کہا ہے پرائم نیسٹر صاحب نے کہا کہ وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے ابراج صاحب ابراج کی بات کرتے ہیں ابراج گروپ کی بات کرتے ہیں تو اب اس سے انویسٹیگیشن ایجنسی کے کوئی تعلق نہیں تھا ویسے اگر انہوں نے تباہ ہوئی ہے تو کوئی مجھے نہیں پتا کیوں ہوئی تباہ لیکن پیسے بنتے تھے ان کی طرف پیسے ان کی طرف بنتے تھے جو بنتے تھے تو عمران خان صاحب کیا چاپتے تھے ان کے خیال میں کہ ایف آئیہ نے بہت بہت خراب کیا کہ ان کے خلاف یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی اچھا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کیا تھا خواجہ آصف کا جو کیس تھا وہ بڑا عجیب سا کیس تھا کہ وہاں پہ کہ جی خواجہ آصف صاحب ایک کمپنی تھی دبائی کی جس میں وہ نوکری کرتے رہے ہیں اور انہوں نے یہ آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی کیا وزیر دفاع تھے وزیر دفاع تھے تو آئین غدداری کا پرچہ ہو کیا غدداری کا پرچہ اب اس کی انکواری کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مدب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لیکن اس کے لیے ایویڈنس ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایویڈنس تھا کیا ایویلیبل ایویڈنس کیا تھا کچھ بھی نہیں خود کیا گلہ تھا اس میٹین میں یہ جو ہے مسلمی فیملی جتنے بھی نواز شریف کی فیملی ہیں سب کو یہ نہیں کر کیا تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ان کو چھوڑا یہ کیا 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 بگر اجاز شاہ صاحب نے انہوں نے کہا میں کوٹ جوان تو میں نے کہا صرف ہوتا کتھی جانا نہیں یہ کیا بات تھی میں کوٹ کیوں جاؤں ٹنگیں تو اڑ دو یہ کر دو یہ دیکھ لیا جی آپ نے سن لیا ہے دیکھ لیا خواز نہیں آ رہی میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ کو یہ ہے بشیر محمد صاحب جو گریڈ بائیس کے افسر ہیں یعنی سب سے بڑا گریڈ سرکاری افسروں کا ہوتا ہے گریڈ بائیس کے افسر ہیں اور یہ وہ بتا رہے ہیں یہ ڈی جی ایف آئی ہے تھے اس وقت کہ مجھے عمران خان نے کیا کہا یعنی سب کچھ کے دہشر گردی کا پرچہ بھی نواز شریف پہ ان کے فیملی پہ دو ان کے پارٹی کے لوگوں پہ دو غداری کا بھی دو اور کرپشن کا بھی دو اور اس نے کہا جی کسی لحاظ سے کوئی بنتی نہیں ہے بات نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی وجہ ہے میں کیسے دے دوں میں نے کسی قانون قائدے کے مطابق چلنا ہے تو اس نے کہا نہیں تم دو اس نے کہا جی میں تو نہیں دے سکتا اس نے اپنا یہ بندہ جو ہے بشیر مہمن اس کے بارے میں سننا ہے کہ یہ بہت اماندار آدمی اپ رائٹ ہے انٹیگریٹی والا بندہ ہے اور آنسٹ آدمی اس نے کہا کہ جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا اور اس کی بجائے انہوں نے وہی کام اس نیب سے لے لیا نیب نے یہ کام کرنے پہ تیار ہو گئی لیکن اس اماندار آدم نے کہا جی کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا آپ نے نیب سے کروانا ہے تو نیب سے کروانا ہے انہوں نے نیب سے کروا گیا یہ ہے نیب کی بیمانیہ اور نیب کی ون سائیڈ اکاؤنٹیبیلیٹی اور نیب کی زیادتی اور ظلم اور ناانصافی اور یہ کوٹس بھی کہہ چکی ہیں لیکن کوٹس نے آج تک کبھی اس نیب کے قانون کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا اگر نیب ٹھیک نہیں ہے تو پھر کوٹس کو اس پر عمل درامت روکنا چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب شباز شریف صاحب کو پکڑ لیے شباز شریف صاحب جس نے پنجاب کی اتنی خدمت کی دن رات ایک کیا اور اپنا سکون چھوڑا اپنی نیندیں چھوڑ کر انہوں نے اپنے پنجاب کو سوارا اور پنجاب کے لوگوں کی حالت کو بدلا اس کو گرفتار کر کے ان کی انہا کو تو بڑی تسکین پہنچی ہوگی لیکن وہ تو انہوں نے کیا کیونکہ شباز شریف ماشاءاللہ جب سے پیدا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سنتکار فیملی سے اس کا تعلق ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ بنی گالا کا جو مالک ہے امران خان اس کے ذرائع آمدنی کیا ہے یہ بنی گالا کہاں سے بنا اس کی زمین کہاں سے آئی اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہتے ہیں جی کو پیسہ ادھر سے آیا چیک ادھر سے ادھر گیا ادھر سے پھر ادھر چلا گیا اور ادھر سے پھر یہ بنی گالا میں آیا اور اس کے بعد جو ہمارے ساکم نصار صاحب انہوں نے ان کو کلین چٹ دے دی لیکن یہ قوم رسیدیں مانگتی ہے رسیدیں رسیدیں چاہیئے رسیدیں اور زمان پارک میں جو گھر بنایا ہے آپ کو معلوم ہے نا دہور کے اپنے ہی رہنے والے آپ کچھ ہیں ہم بتائیں زمان پارک میں اس نے نیا گھر بنایا ہے نئی کنسیکشن کی ہے جو کروڑوں پیسے ہوئی ہے کوئی پوچھے بھائی یہ کہاں اس کی رسیدیں کہاں سے آیا ہے یہ پیسہ یہ پوچھنا بنتا ہے یہ نہیں بنتا کہاں سے پیسہ آیا ہے کہاں اس کی رسیدیں بتائیں آپ کو فارن فنڈنگ کا فیصلہ کب آئے گا اس کی رسیدیں بھی موجود ہیں لیکن فیصلہ کب آئے گا فارن فنڈنگ کا علیمہ خان کب رسیدیں دے گی کب رسیدیں ملیں گی لیمہ خان کی اور اس کے بعد جنرل آسن باجوا اس کی رسیدیں کب ملیں گی اس قوم کو یہ سب چیزوں پہ عمران خان کی اور اس کے حکومت کی آنکھیں بند ہیں نیب کی آنکھیں بند ہیں اور بالکل انہوں نے عوام کو قوم کو قلو بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے لیکن یہ نہیں چلے گا بھائی نہیں چلے گا ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ اس کو آپ کی جو پاکستان کے ساتھ جو آپ نے یہ دشمنی کی ہے اس کو اس کو کھول کے رکھیں گے ہم انشاءاللہ اس ملک کو آپ نے تماشا بنا دیئے یہ ملک کو آپ نے مزاق بنا دیئے پاکستان کو آپ نے بالکل تباہ و برباد کر دیئے اور یہاں پہ آپ جیسے میں نے پہلے کہا ہے ہمارے خلاف تو ابھی میں نے آپ کو چھوڑی سی مثال دی ہے یہ جو میرے خلاف اپنا ارامے کی اور تنخواہ کی وہ جج محمد بشیر جس نے میرے خلاف فیصلہ دیا مریم کے خلاف فیصلہ دیا اس کی کوٹ سے کرنل برامد ہوتا ہے کرنل ایک کرنل وہ کرنل صاحب وہاں کیا کرنے گئے تھے کوئی پوچھے ان سے آپ کیا کر رہے تھے جج کے پاس بیٹھ کے اور پھر جد ارشد ملک نے جو کچھ اعتراف کیا ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے سر شرم سے چھک گئے ہیں یہ انہوں نے خواہی الفاظ لکھے ہیں ججمنٹ پہ کہ اس کے کردار سے ارشد ملک کے کردار سے ہمارے شرم سے چھک گئے ہیں لیکن فیصلہ وہی کا وہی ہے نواز شریف کے خلاف اس پہ زمانت بھی نہیں ملتی زمانت بھی نہیں ملتی جج ڈسمس ہو گیا ہے اس کو برطرف کر دیا ہے لیکن فیصلہ برطرف نہیں ہوا تو آپ اندازہ کر سکتے اس سے جسس شاکر صدیقی کیا کہہ گیا ہے کیا کہہ گیا ہے جسس شاکر صدیقی آپ کو پتہ ہی ہوگا اس نے کہا ہے ہے آپ کے پر کتنی دیر کیا یہ یہ دو منٹ کی یہ سن لیں سن لیں جسس شاکر صدیقی کے بعد میں آپ کو گواہ کر کے اپنی بار میں آپ کو گواہ کر کے اپنی بار اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں آج کے اس طور میں آئی ایس سائی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو منیو پلیڈ کرنے میں انوالو ہے آئی ایس سائی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بنش بنواتے ہیں کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں آئی ایس سائی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا شوقت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کریں سر آپ کی جیسے ملاقات کیسی رہی سیر ہماری اس کیوں کوئی نہیں کوئی ملاقات کیسی نہیں ہوئی ہماری ہمارے داکلے کا بھی کوئی کہیں سیر ان کو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی میری میاں صاحب کو وہ تو تین چار بندے نانہ ہوتے تو میاں صاحب تو چوتھی تفہی پرائیمنیس سے بن جانا تھا کون تھی جارات بھی آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے مجھے تو مروانا چاہتے ہیں ہمارا یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو جنرل صاحب نے خود ہمیں دعوتی بلایا تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے اس بات پہ اسرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں مولانا صاحب ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں یہ جملہ ایک مولانا بڑا ہم جملہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ اس سے مداخلت نہ کریں یہ جو جملہ آپ نے کہا گیا یہ جنرل باجبہ نے آپ سے کہا جی بلکل دیکھ لیا آپ نے سن لیا آپ نے یا نہیں جنہوں نے سن لیا ہاتھ تو کھڑا کریں یہ تماشا ہوا ہے اس ملک کے اندر پچھلے دو دھائی سالوں میں اور اس کی سزا دی گئی ہے آپ کے اس نواز شریف کو اور پھر مریم نواز کو شاید خاکان عباسی کو مفتہ اسمائیل کو اور رانہ سناودہ کو شباز شریف کو حمزہ شباز کو اور خاجہ سعد رفیق کو اور اسحاق دار صاحب کو یہ ہے اپنا اور بھی ہمارے دوستیں ساتھی ہیں تو اس کا نشانہ ہم بنے ہیں اور پوری پارٹی بنی ہیں کہ سب فراڈ ہے سب فراڈ ہے سب تماشا فراڈ ہے جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ ہوا ہے ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے یہ کہ ہم صرف تماشا دیکھتے رہیں گے یا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے آج یہ فیصلہ کر کے آپ نے اٹھنا ہے اس کے وغیر میں آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا بولو یہ تماشا دیکھتے رہنا ہے یا اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے موسیقی موسیقی پاکستان بچھا دا ہو پاکستان بچھا دا ہو میں یہیں سب بھی بات قتم کرتا ہوں اور میں آپ کو کہوں گا کہ میرے سامنے آپ میرے سامنے اس طرف ایک نارہ لگا دیں اور میں بھی اس کا جواب دوں گا ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت محترم پیارے قائد پاکستان مسلم لیگ نون معزز قائدین کرام معزز پارلمنٹیرین سینیٹرز ٹکٹ ہولڈرز اور خصوصی طور پہ یہ جو ماشاءاللہ اتنی ساری خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں آپ سب کو میرا دل کی گہرائیوں سے میں آج ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور اس تاریخی اجلاس میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں آج کا اجلاس صرف اس لیے تاریخی نہیں ہے کہ ہم میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ایک فیصلہ کن جد و جہد میں داخل ہونے جا رہے ہیں آج کا یہ اجلاس اس لیے بھی تاریخی ہے کہ جتنے سینٹرز، پارلمنٹیرینز، ایمین ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز یہاں پر بیٹھیں ان سب نے وفا کی ایک تاریخ رکم کی آپ سب نے نا صرف وفا کی تاریخ رکم کیے بلکہ آپ سب نے آپ سب نے جد و جہد کی آپ سب نے پاکستان کا جو مسلم لیگ کا کلچر تھا خجاست نے بلکل ٹھیک کہا کہ آپ نے بہتر سال کے بعد مسلم لیگ کا کلچر بدل دیا ہے جس طرح آپ ظلم کے سامنے جبر کے سامنے دھونس اور دھاندلی کے سامنے آپ کھڑے رہے ہیں اپنے قائد کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ قائد کے موقف کے ساتھ قائد کے ناریٹیو کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ میں سب آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف سلام پیش کرتی ہو بلکہ سلوٹ کرتی ہو میاں صاحب نے جو بیانیاں دیا پاکستان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ میاں صاحب کا بیانیاں اور وہ جانتے ہیں نا کہ وہ بیانیاں کیا ہے اگر اس بیانیاں کو صرف ایک نارے میں سمو دیا جائے تو وہ ہے ووٹ کو عزت دو تو پھر میاں صاحب تو اسیمبلی میں نہیں ہے نا میاں صاحب تو نا اہل ہیں میں بھی نا اہل ہوں تو میاں صاحب پھر کس کا مقدمہ لڑے ہیں قوم سے بھی زیادہ قوم کے ووٹ کی ترجمانی کون کرتا ہے آپ سب کرتے ہیں تو اس سے زیادہ جو قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت پامال ہوئی ہے اس کے سب سے بڑے گواہ یہاں پر یہ ایم این اے ٹکٹ ہولڈرز اور سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے حلقوں میں جس طرح سے دھاندلی ہوئی اور وہ دھاندلی تین مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی مجھے اس کی تفصیل میں جانی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جو دھاندلی آپ اس کے اینی شاہد ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اس ایک نعرے میں جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اس میں چھپا ہوا ہے کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر جو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیے جاتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں لائک کون ہے اس میں کون جو ہے وہ ملک کی خدمت کر سکتا ہے کس کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں اس میں پھر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے اور وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کون کتنا تابع دار اور جب تابع داروں کو لایا جاتا ہے تو آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے پاکستان کے اندر جو لا قانونیت ہے پاکستان کے اندر جو انتقام ہے پاکستان کے اندر جو آئینی اور جو شخصی حقوق جن کے اوپر بلکل گورنٹ کا کنٹرول ہے جو کہ سسپینڈ ہوئے میں پھر یہ ہوتا ہے اور جب میاں صاحب آپ کا مقدمہ اٹھاتے ہیں آپ کی جنگ لڑتے ہیں پاکستان کے عوام کی جنگ لڑتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ آئین کی عزت ہونی چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ قانون کی عزت ہونی چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ انتقام نہیں ہے تصاب ہونا چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کی ترجمانی ہونی چاہیے ووٹ کے جو بکسیں ہیں اس کے اندر جس کا ووٹ ڈالا جائے اسی کے نام نکلا جائے تو پھر ان کے اوپر غدداری کے مقدمے بنتے ہیں ان کے اوپر غدداری کے پرچے کٹتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسا غددار ہے یہ جس نے بھارت کے پانچ ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں چھ ایٹمی دھماکے کر دی ہے کیسا غددار تھا یہ جس نے آنے والی نسلوں کے لیے یہ پاکستان کا جو سیکیورٹی تھی پاکستان کا جو ڈیفنس تھا اس نے اس کو مضبوط کر دیا کیسا غددار ہے یہ جس کی غدداری کی گواہی چاگی کے پہاڑ بھی دیتے ہیں کیسا غددار تھا یہ کیسا غددار تھا یہ جو جی ایف سیونٹین تھندر بنا گیا اور پاکستان کے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنا گیا کیسا غددار تھا وہ جو موٹر وے بنا گیا جس پہ ضرورت پڑھنے کے اوپر جنگی جہاز لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں کیسا غددار تھا وہ جب وہ اقتدار میں آیا تو پاکستان کی ہر گلی سے پاکستان کے ہر شہر سے بارود کی بو آتی تھی پاکستان کے شہروں میں شہریوں پر ڈرون حملے ہوتے تھے دھماکوں میں بام دھماکوں میں روز لوگ شہید ہوتے تھے کیسا غددار ہے وہ کہ اپنے سینے پہ اپنی سیکیورٹی رسک کو لے کر وہ ضرب عزب اور رد الفساد لڑ کر کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے فوج تھی بلکل رد الفساد میں ضرب عزب کے پیچھے فوج تھی لیکن آگے نواز شریف کھڑا تھا نواز شریف نے یہ نہیں کہا کیسا غددار تھا جو ملک میں خزانہ کمزور ہونے کے باوجود اس نے فوج کو پاکستان کی افواج پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہم لڑنے جا رہے ہیں ہم آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے اس نے اپنی حکومت کا پیٹ کاٹ کر پیسے نکال کر جو ہے وہ دیئے اس جنگ کے لیے اور آگے بڑھ کے وہ جنگ لڑی کیسا غددار ہے وہ جس کو جب پاکستان ملا تو بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی پاکستان کو روشنیاں دے کر چلا گیا کیسا غددار تھا وہ اور پھر بڑے افسوس کی بات ہے کال اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ حکم آیا کہ اشتہاری کو اشتہاری ڈیکلیئر کیا جائے اور اس کے پرچے جو ہیں اور اشتہار جو ہیں وہ جگہ جگہ لگائے جائیں آپ لگائیں اشتہار اس میں بے شک آپ نواز شریف کا چیرہ ڈال دیں لیکن جب آپ غدداری کا بھگوڑے ہونے کا اشتہار لگائیں گے تو لوگوں کو اس میں جنرل پرویز مشرف کی شکل نظر آئی لوگ اس میں نواز شریف کو نہیں دیکھیں گے اس میں ان کو جنرل پرویز مشرف کی جھلک نظر آئے گی جو آرٹیکل سکس کا مرتقب ہوا جس کو عدالتوں نے سزا دی اور نتیجتاً کیا ہوا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس عدالت کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا وہ قانون کو آئین کو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو مکہ دکھاتا ہوا نکل گیا اور کسی عدالت کی کسی جج کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو دلکار سکے کہ تم بھی ملک میں واپس آو اور پھر کہتے ہو کہ ہم دھول بجائیں گے نیب نے کل کہا کہ ہم دھول بجا کے اعلانات کریں گے کہ نواز شریف کو واپس لاؤ تمہیں اتنا شوق ہے دھول بجانے کا تو ضرور بجاؤ لیکن جب تم دھول بجاؤ گے تو آواز دھول کی نہیں آئے گی آواز ارشد ملک کی گواہی کی آئے گی جب تم دھول بجاؤ گے تو دھول میں سے جو آواز آئے گی وہ شوقت عزیز صدیقی کی گواہی کی آواز آئے گی جب تم دھول بجاؤ گے تو آسم سلیم باجوا صاحب کے پیزے کے کاروبار کی آواز آئے گی جب تم دھول بجاؤ گے تو آواز آئے گی کہ کس طرح نواز شریف کے خلاف سازشیں کرتے ہیں آواز آئے گی کہ نیب کو کچھ خاص فیس اور کچھ خاص کیس ہی کیوں نظر آتے ہیں آواز آئے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے اپ رائٹ جج ان کی وائف جو سرینہ عیسیٰ ہیں وہ تو لاتھیاں ٹیکتے ہوئے عدالتوں کے چکر لگاتی ہیں ایف بی آر کے بار کھڑیوں کے انتظار کرتی ہیں لیکن جنرل آسن سلیم باجوا کی وائف عمران خان صاحب کی بہن ان کو تو کوئی کوئی عدالت کوئی نیب بلانے کی جرت نہیں کر سکتا اور جب آپ دھول بجائیں گے تو ابھی کل جو انکشافات آج میاں صاحب نے آپ کو سکرین پہ دکھائیں تو اس میں جو بشیر میمن صاحب ہیں ان کی گواہی کی آواز آئے گی نواز شریف کی آواز تو آپ نے بند کر دی نواز شریف کی تقریر ٹی وی پہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن نواز شریف کی آواز اپر ٹی وی پر دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نواز شریف کا مقدمہ گلی گلی محلے محلے گھر گھر پہنچ چکا ہے اب آواز اس کی بند کرو گے گی بھی تو اس کی آواز گونجے گی انشاءاللہ اور نواز شریف کی آواز اس گلی محلوں گھروں تک پہنچانے میں میڈیا کا کردار تو ہے نیاں صاحب کے نیرٹیو کا کردار تو ہے آپ سب کا ہے لیکن سب سے دالت جس چیز میں آواز وہ گلی گلی پنچائی ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم میں وہ آواز گلی گلی پنچائی ہے اور میری اب کیونکہ مغرب کا ٹائم ہے تو مجھے اس کو جلدی ختم بھی کرنا ہے ہے ابھی لیکن میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج یہ بھی آوازیں آتی ہیں نا کہ نواز شریف بیمار ہیں باہر ہیں تو اندر کیوں نہیں آتے واپس کیوں نہیں آتے اور شاید کارکنوں کو لڑنے کیلئے چھوڑ دیا ہے تو میں اپنے کارکنوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا نواز شریف نے سارے ظلم سارے وار پہلے اپنے سینے پہ لیئے ہیں اور اس کے بعد ہماری باری آئی ہے ہمیشہ ہوتا ہوتا یہ ہوتا یہ کہ کارکن جب قربانی دینے کا تائم آتا ہے تو لوگ کنٹینر میں چھپ جاتے ہیں اور کارکنوں کو نہتے کارکنوں کو آگے کر دیتے ہیں اس دفعہ یہ ہوا کہ نواز شریف نے سارے وار پہلے اپنے سینے پہ سہے نواز شریف نے ستر سال کی عمر میں نواز شریف نے اس بیماری کے حال میں ایک دفعہ نواز شریف کو ڈیالا جیل میں ہارٹ اٹائک ہوا اور ایک دفعہ ناب کی کسٹڈی میں ہوا وہ سب نواز شریف نے پہلے اپنے اوپر سہا اور اس کے بعد اس نے کارکنوں کو آواز دی اور آج بھی انہوں نے جب آواز دیئے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ لندن میں بیٹھے انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی نہتی بیٹی کو کارکنوں کی صف میں پہلے کھڑا کیے اور جب قربانی قربانی دینے کا وقت آئے گا تو آپ مریم نواز شریف کو سب سے پہلے صف میں کھڑا دیکھیں گے انشاءاللہ نواز شریف ایک مشرقی والد ہے وہ ایک مشرقی والد ہے بہت محبت کرنے والے شفیق والد ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے وہ اوور پروٹیکٹیو ہیں لیکن وہ اس آدمی کا آپ جذبہ دیکھیں اس انسان کا جذبہ دیکھیں کہ جس کو ذرا سی اہٹ پہ ہوتا تھا کہ مجھے گرفتار نہ کر لیں کہیں بیٹی کو کوئی گرفتار نہ کر لیں انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بیٹی اپنا بیگ تیار کرو اگر گرفتار ہو تو سینہ تان کے جانا اور گھبرانا نہیں کیونکہ جب اس طرح کی ہتکنڈوں پہ یہ اتر آتے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے دن تھوڑے ہیں اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کریں وعدہ کریں کہ جب بھی نواز شریف پہ کوئی امتحان کا وقت آیا نواز شریف نے کوئی تہیا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اتاری اور نواز شریف کو فتحیاب کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا جذبہ دیکھ کے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ تحریک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو چکی ہے اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا سر نہیں جھکنے دوگے آئین کا سر نہیں جھکنے دوگے قانون کا سر نہیں جھکنے دوگے جمہوریت کا سر نہیں جھکنے دوگے ووٹ کی عزت اور حرمت کا سر نہیں جھکنے دوگے پاکستان کے عوام کا سر نہیں جھکنے دوگے اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے قائد محمد نواز شریف کے نظریے کا سر نہیں جھکنے دوگے اور وعدہ کرو کہ پی ڈی ایم اور یہ جو اب موومنٹ چل رہی ہے اس کے اندر شانہ بشانہ اپنے قائد کے اپنی بہن کے اپنی بیٹی کے پورے جذبے اور تیاری کے ساتھ شریک ہوگے انشاءاللہ اور جو پاکستان کے عوام نے پاکستان کے عوام نے جو پی ڈی ایم سے جو نواز شریف سے جو مسلم لیگ نون سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں ان امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دوگے ایک جو بھی آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ کاروباری ہو اس کی امیدیں ہیں یا وہ ریڑی والا ہو یا وہ تاجر ہو یا وہ میڈیا پہ ظلم ہو رہا ہو یا کوئی جج ہے جس کو نشانہ بنایا ہو یا کوئی بھی ہے وعدہ کرو کہ ان کی امیدیں جو نواز شریف سے وابستہ ان کو ٹوٹنے نہیں دوگے وعدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد پارلیمنٹیرینز مسلم لیگ نون کا ایک ایک پارلیمنٹیرین ایم این اے ایم پی اے سینیٹر ٹکٹ ہولڈر زندہ باد شہباز شریف زندہ باد حمزہ شہباز زندہ باد اور آخر میں آخر میں نواز شریف نواز شریف نواز شریف زندہ باد پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد بہت 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 شکریہ موسیقی